بات کر کر کے کام کرنے کا کام کیا میرے پاس آنے والا کوئی ویقتی نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے اس کی جاتیا دھرم پوچھنے کا کام کیا ہو کبھی جاتی دھرم پوچھ کر کے میں نے کسی کی مدد یا مخالفت کی ہو میں نے ایک کام ہمیشہ کیا کہ جو بھی میرے پاس امید کے ساتھ آتا ہے میں ایماندھاری سے اپنی طاقت کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہوں چناؤں کے اندر مجھے نفرت کا شکار بنایا جاتا ہے میرے کلاب ترہ ترہا کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے میرے کلاب آگر میں بھڑکانے کی باتیں کی جاتی ہیں میں نے اپنے جیون میں مدد کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا کوئی پورے زلے میں مجھے اٹھا کے بتا دو کہ میں نے مخالفت کی ہے ہمیشہ بات کی محبت کی ہمیشہ بات کی آپ ازمیں بھائی چارے کی یہ بیٹھے تیاغی جی امیش تیاغی جی رشتے میں دو سالے ہیں کیونکہ میری بہن بیوی نے بھائی بنا رکھا ہے اور بھائی بھائی کی طرح یہ رشتہ نہیں باتے ہیں وہ بہن کی طرح ان کو جا کر کے ان کے گھر پر جاتی ہے تو میرے یا ہندو اور مسلمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں دھرم آدمی کو جینے کا سلیخہ سکاتا ہے اور جو جس دھرم کے ماننے والا ہے وہ دھرم کو مضبوطی کے ساتھ اگر مانے گا تو اس کے اندر نفرت نہیں آسکتی اور یہ جو ادھرمی لوگ ہیں یہ نفرت کی بات کرتے ہیں ہم نفرت نہیں کر سکتے میرا عبادت کا طریقہ میری مبارک آپ کی عبادت کا طریقہ آپ کو مبارک آپ کے عبادت کے طریقے کا میں سمبان کرو میرے عبادت کے طریقے کا آپ سمبان کرو یہی ہمارے سماج کی ایک تاہر اور ہمارے سماج کی ویویت تاہر جس کو یہ کھنڈٹ کرنا چاہتے آپ دیش میں محول گیا بنا دیا آپ نے تو نعرہ دے کر کے سرکار بنائی تھی بہت زور سے نعرہ دیا تھا ایک بھی بادہ پورے پندر باچ سال کے اندر موڈی کا پورا نہیں ہوا سارے دن جھوٹ بولنا ہے برشتہ چار مٹاؤں گا برشتہ چار کو مات چھے لوگوں میں سمتہ دیا لیا گے مات چھے لوگوں میں سمت گیا مرشتہ چار سارا پیسا ان کی جھے پھر ہیں آپ بتاؤ آپ ٹریکٹر خریدنے جارہے ہیں دکان پہ ساتھ میں تیاغی جی بھی جارہے ہیں آپ نے ٹریکٹر لیا ایک لاکھ کا تو اس ٹریکٹر کی قیمت ایک لاکھ ہوگی اور تیاگی جی نے گھر پہ آگے بتا دیا یہ بھی ڈریکٹر لائے گھرید گے تیاگی جی نے وہ ہی ڈریکٹر گھر پہ آگے بتا دیا کہ میں تو چار لاکھ کا لائیا رفائل ڈیل جو بھنگامہ برپا ہے کہ ہندوستان کے اتیاز میں سب سے بڑا گھوٹا لائے رفائل ڈیل کانگریز کی سرکار نے پانچ سو اسی روپے میں تے کیا پانچ سو اسی کورو اور انہوں نے سولہ سو بیس کوروڑ کا کر دیا سولہ سو بیس کوروڑ کا جبکہ جس ٹائم ہماری ڈیل فائنل ہوئی دیش کی ہمارے اسی ٹائم قطر نے فائنل کی جو قطر نے جہاز خریدا وہی جہاز ہم نے خریدا لیکن روپے ایک ہزار کروڑ پرتی جہاز کا فرق آگیا آپ بتائیے اس سے زیادہ کھلی لوٹ کیا ہوگی اور اس لوٹ کے اندر کیا کہا کہ اس ڈیل کا پچاس پرسنٹ پیسہ انی رمبانی کی کمپنی کو جائے گا جس نے ہماری سرکار نے تے کیا تھا کہ اس کا آدھا پیسہ ڈیل کا اس کے آدھے کل پرزے ہندوستان ایرونیٹکس لیمیٹیڈ بنائے گا جو سرکاری کمپنی ہے موڈی جی نے پیریس میں جا کے دستخط کر دیا اور ڈیل بدل دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ایماندار ہیں میں تو فکڑ ہوں جھولا چھاک ہوں کبھی فقیر ہوں اٹھ کر چلا جاؤں گا لوٹ کے لے گئے نوڑ بندی کی تھی نوڑ بندی پہ آتنگواد ختم کی بات ہوئی تھی کہاں گی آتنگواد کا خاتمہ نوڑ بندی پہ کہا تھا کہ کالا دھن واپس آ جائے گا اکبار پڑھ رہے ہیں ابتری جیوی لوگ ہو جتنا پیسہ چلن کے اندر تھا اس سے زیادہ پیسہ واپس آ گیا جتنا چلن میں تھا اس سے زیادہ پیسہ واپس آ گیا تو یہ بتاؤ یہ کالا دھن سفید کس کا ہوا یہ سالہ دھن سفید ہو گیا امیت شاہ کا امیت شاہ اس بینک کے چہر میں اس بینک کے اندر 42 کرمچاری اور دو دن میں 745 کروڑ روپیہ اس بینک میں جوا دکھا دیا جو سب سے تیز دنیا کے اندر پیسہ گھننے والی مشین ہے وہ مشین لگا دو اور ان 42 کرمچاریوں کو جس گندر چپڑا سی بھی ہے ان کو بھی لگا دو اگر وہ دو دن میں 745 کروڑ روپیہ گن دے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا دے پیزے گنن میں نہیں سکتے اور دو دن میں آپ نے 745 کروڑ کی انٹری دے دی بینک کے اندر خوڑی لوٹ سنیٹیت لوٹ اور شور مجارکہ کانگریس میں کیا دیا ساٹھ سال میں کیا دیا ساٹھ سال کا حساب مانگتے ساٹھ سال میں دیا کہ میں اس پک کے مکام میں کھڑا ہوں ساٹھ سال میں دیا یہ آپ کے ہاتھ میں چل رہا وہ بچہ ٹریکٹر پر بیٹھا ہے ساٹھ سال میں دیا کہ ہندوستان جب منہون سنگھ سرکار چھوڑ کے گئے ایک مضبوط ارتھ ویوستہ تھی ڈالر چونسٹھ روپے پر تھا باسٹھ روپے پر تھا باسٹھ بر آج بہتر پر چار سال میں پہنچا دیا جو ساٹھ سال میں کبھی نہیں گئے جب یہ روپیہ گرتا ہے اور ڈالر بڑھتا ہے تو یہ جو روپے کا امولین ہے یہ امولین آپ نے جھیب سے نکلتا ہے یہ آپ کی جھیب سے نکلتا ہے یہ دھیرے سے چوری ہوتی ہے اور یہ دھیرے سے آپ کی جھیب سے چوری ہوتی ہے چند دن کھاتے کھولنوں اتنا بڑا دھوکے باز اور اتنا بڑا ڈراما میں نے شاید آپ نے بھی نہ دیکھا ہو جندھن یہ ہو جینا کیا تھی جندھن یہ ہو جینا سب ایکاؤنٹ کھلوا لے لوگوں نے پندرہ لاکھ کے لالش پہ ایکاؤنٹ کھلوا لے اور جب ایکاؤنٹ کھل گئے اور نیرم موڈی پیسے لے کے بھال گیا نیرم موڈی تو بھاگا بھار اور بینکوں نے مینیمم بیلنس کے نام پر پڑھے لکھے لوگوں اس نے کہہ رہا ہوں مینیمم بیلنس کے نام پر آپ کی ایکاؤنٹ سے پیسہ کھٹ گیا آپ کی ایکاؤنٹ سے مینیمم بیلنس کے نام پر پیسہ کھٹ گیا اور کس کے پاس گیا وہ پیسہ وہ پیسہ گیا نیرم موڈی کے پاس وہ پیسہ گیا مالیہ کے پاس مالیہ کو بھگا دیا اور شور مچا رہے ہیں کہ کانگریس کی دیل تھی ارے بھائی اکٹوبر کے اندر